اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں آج کا موسم کچھ اس طرح سے تھا کہ جو ہی میں اٹھیں اٹھنے کے ساتھ ہی مجھے بارش کا منظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملا تو سب سے پہلے میں نے سوچا میں باہر کا موسم دیکھ لوں اس کے بعد میں کچن کا روک کرتی ہوں اور ناشتہ بناتی ہوں آج میری ہسپنڈ بھی گھر پہ تھے تو میرا جو ناشتہ تھا وہ لیٹ تھا کیونکہ جب وہ آفیس جاتے ہیں تو ان کی اکثر ٹائمی جو ہوتی ہے وہ دن دو بجے کے بعد سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی طرح پھر جو ہمارا ناشتہ ہوتا ہے وہ بھی لیٹ ہو جاتا ہے خیر ابھی موسم میں نے دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد خلقی سی جو بارش تھی نا وہ بھی سٹارٹ ہو چکی تھی یہاں پہ اور سچ میں بہت پیارا موسم ہو رہا تھا اور میں یہی سوچ دیکھی کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد بہت زیادہ بارش ہو جائے اور ہسپنڈ جو ہے وہ آفیس نہیں جائیں لیکن بارش جو ہے نا بہت کم ٹائم کے لیے ہوئی تھی اور یہاں پہ جناب ہمارا ناشتہ بن رہا ہے آج میں آپ سب کے ساتھ دن بارہ بجے سے لے گے راہ سک کی روپین شیئر کروں گی یہاں میں نے ایک بنایا تھا بچوں کے لیے اور جب بھی میرے بچے یا ہسپنڈ آمیلیٹ پرہ کھاتے ہیں تو ان کو اسی طرح کا سمپل سا آمیلیٹ پسند آتا ہے جس میں کچھ بھی نہ ہو بس لائٹ سے جیسے میرچ ہو گئی یا پھر ہلکا سا دھنیا یا پھر کالی میرچ پرہ اس طرح کچھ بھی ایڈ کر لو بس ان کو اسی طرح کا پسند ہے بس میں نے اپنے لیے ایڈز بنا لیے تھے اور ساتھ میں چائے اس کے علاوہ میں نے اپنے لیے جو بنایا تھا نا اس کو ہم لوگ مانی بولتے ہیں آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ اس کو کیا بولتے ہیں اور مجھے یہ اتنا زیادہ بسند ہے میرا موسٹ فیوریٹ ہے میں بہت چھوٹی سی تھی نا تو میری امیلیٹ مجھے بنا کے دیا کرتی تھی لیکن ابھی جو ہے میں اس طرح تو بلکل بھی نہیں بنا سکتی جو ٹیسٹ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا آپ کو کبھی وہ ٹیسٹ نہیں مل سکتا جو آپ کو اپنی ماں کے ہاتھ سے ملا کرتا تھا کبھی آہ تو بس یہاں میں نے اپنے لیے ناکام سے کوشش کی تھی بلکل ویسا ہی بنانے کی خیر میں نے بنا لیا تھا اور بس آہ سیمپل سا ناشتہ ہوا تھا اور ناشتہ کرنے کے بعد جب میں نے باہر کا راؤنڈ لگایا آہ تو بارش تھم چکی تھی اور اس کے بعد پھرتا ہے اسی بات ہے گھر سارا کلیننگ کرنا تھا یہاں میں ساری اندر سے گھر کی کلیننگ کر چکی تھی اور باہر کا جو میرا گارڈن ہے وہاں سے میں کلیننگ میں لگیا ہی تھی کہ ہمارا جو ابھی ہوا بہت زیادہ تھی نا آنڈی بہت زیادہ آئی تھی آہ تو میں نے کچھ ٹائم پہلے آئی تھی کہ دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے میں نے ڈی شینٹینہ برا لگوائے ہوئے تھے تو ابھی جو آنڈی آئی ہے اس سے سارے دو یا تین ہمارے ڈی شینٹینہ ہیں مجھے صحیح طرح سے کنفرم نہیں ہے کیونکہ میرے ہزبن نہیں لگوائے تھے اور جو ہمارا یہ پورشن ہے اس میں میں کبھی بھی چھت کے اوپر نہیں گئی اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ اوپر کیا کچھ ہے کیا نہیں بس مجھے اتنا پتا ہے کہ اوپر ڈی شینٹینے لگے ہوئے ہیں اور بس ٹی وی کی تو خاص مجھے اتنی عادت نہیں ہے لیکن بچوں کی رسے کہ بھی کارٹونز برا کچھ نو کچھ یا کبھی میں نیوز برا دیکھ لیتی ہوں جیسے کہ ٹی وی آن ہو تو آپ لوگ دیکھ لیتے ہو بلکل ایسے ہی ہے ابھی جب میں یہاں سے کلیننگ کر رہی تھی نا تو آپ کو آواز بھی آئی ہوگی کہ ڈی شینٹینہ وہ دیکھیں وہ نیچے آگے گرا ہے یہاں پہ میں نے اس کو ایک طرف سائیڈ پہ ٹیک سے لگا دیا تھا لیکن اس کے بعد پھر سے یہ گر گیا پتا نہیں اس پر سے یہ بار بار گر رہا ہے اور آئی تنک کہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ختم ہی چکا ہے اتنی بار گر چکا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ سے جب اس کو ہم جگہ پہ سیٹ کریں گے تو ہمارا ٹی وی کے جو سگنلز ہیں وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو پائیں گے ہے یہاں سے میں نے ساری کلیننگ کر لی تھی اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ صبح صبح کا ٹائم تھا نا تو میں نے فیس بوک آر ڈی آن کی اور میرے سامنے سے ایک پوسٹ گزری اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہماری جو لیڈیز ہیں نا وہ ان کے پاس اتنے زیادہ چالیس پینتالیس سے زیادہ ٹرسیز ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان کا ہولیا دیکھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے ان کے پاس کوئی بھی ڈریس نہیں ہے پرانے سے پرانے ڈریسی جو ہے ہم گھر میں لیڈیز پینتی ہیں اور جو زکاة دینے والے ہوتے ہیں نا ان کو اگر پتا چلے ہمارا ہولیا دیکھیں تو اپنی زکاة بھی ہمیں دے کے چلے جائیں مجھے ابھی اپنے جو یہ والے ڈریس ہے نا اس کو دیکھ کے بس وہی پوسٹ یاد آگئی ہے کیونکہ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جب پیویں گھر کے کام کرتی ہونا مجھے سچ میں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے ایک تو یہاں کا موسم ایسا ہے کہ جب بھی ہوا رکھتی ہے تو بلکل روکھی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک نا ختم ہونے والا حبس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جب آپ نئے کپڑے پہنتے ہو رہا تو آپ کو بلکل بھی سکون نہیں ملتا اور بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے تو میں نے اس طرح کی کچھ پرانے جو میرے سوٹس ہیں میں نے ان کو بڑے سنبھال کے بڑی کیر سے رکھا ہوتا ہے جب اس طرح کا موسم آتا ہے نا جی یہ مونسونتا جو مہینہ ہوتا ہے جس میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے میں اس طرح کی کسی کو نئے والے میں کسی کو بھی دے دوں گی لیکن جو میرے پرانے ڈرسز ہوتے ہیں وہ میں کسی کو بھی نہیں دیتی بہت سنبھال کے رکھتی ہوں اپنے ان دنوں کے لیے اور یہ جو ڈرس آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ آئی تینک میں نے لاس یئر یا اس سے ایک سال پہلے میں نے یہ سلوایا تھا اور یہ الکرم کا ہے کل میں نے یہ نکالا تھا کہ میں اس کو پہنوں گی اور جب میں نے اس کو پہنانا آئی تینک ایک گھنٹہ میں نے پہنا ہوگا اور اس کے بعد مجھے گھبرہ ہٹھ فوراں سے ہونا سٹارٹ شروع ہو گئی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی نئے کپڑے بلکل بھی نہیں پہنے جاتے تو بس اس کے بعد کیا پھر میں نے فٹا فٹ اپنے کپڑے چینج کر لیا اور اس کو میں نے دوبارہ سے بوش کی اور بوش کر کے ابھی یہ ٹرائے ہو چکا تھا اور دوبارہ سے اس کو میں آئرن کروں گی اور بس رکھ دوں گی اور پھر جب سپٹمبر کے بعد کے جو موسم آئیں گے نا جسے نورمبر ہو گیا دسمبر ہو گیا تو اس طرح کے مہینے میں یہ میں یوز میں لے کیا ہوں گی ابھی نئے کپڑے بلکل بھی نہیں پہنے جا رہے لیکن جب آپ باہر چاہتے ہو کہیں آپ کو جانا ہوتا ہے وہ مجبوری میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو نئے کپڑوں بھی زیادہ پڑتی ہے اور تب آپ نئے ہی پہن کے جاتے ہو لیکن گھر میں نا کام کرتے ہوئے یا پھر اس طرح کا جب موسم ہونا تو نئے کپڑے میں کتیوں کراچی کا جو موسم اس طرح کا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کام کرتے ہوئے نئے کپڑے پہن سکو میں اپنا بتا رہی ہوں کہ میں تو نہیں پہن سکتے کوئی اوٹ پہن تا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہے کہ اپنے پرانیڈر سے جو ہے آپ بہت سنبھال کے رکھتی ہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میری ساری گھر کی کلیننگ جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی کپڑے میں نے آئرن کر رہے تھے اپنے ہی تھے میرے بس وہ میں نے آئرن کر کے رکھ دیئے تھے اور اس کے بعد جناب شام کا ٹائم تھا ہسپنڈ میں جو ہے آفس جانا کینسل کر دیا تھا اور بس انہوں نے وائر کا راؤن لگایا تھا اور آتے ہوئے یہ چیریز لے کے آئے تھے تو جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میرے لیے ہی لے کے آتے ہیں میرے بچے بلکل بھی نہیں پسند کرتے بس یہاں میں نے سارا ڈبا جو ہے نا یہ ہاف کے جگہ تھا میں نے سکولٹ لیا تھ تھا اس کو میں نے واش کر لیا تھا اور اس کے بعد بیٹھ کے انہیں آرام سے میں نے ان کو انجوائی کیا تھا اور میرے بچوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جامن ہیں جبکہ یہ جامن نہیں تھے اور اس کے لیے یہ مینگوز جو کہ دیکھنے میں تھوڑے کچھے کچھے لگ رہے ہیں لیکن اب میں جب ان کو کٹ کروں گی تو پتا چلے گا یہ کس طرح گئے ہیں سارے گھر کے کام کرنے کے بعد بچے جو ہے سو گئے تھے اور اس کے بعد پھر جب یہ اٹھتے ہیں ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ کھیلنا ہے ہمیں اس ٹائم تو تینوں جو ہے بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں ایک ساتھ تو ان کو اتفاق ہی نہیں ہے بیٹھ کے کلنا تو یہ یہاں پہ ناراض ہو کہ میرا جو سب سے چھوٹے والا بیٹا ہے یہ بیٹیا تھا اس کو میں نے ایک طرف رکھ دیا تھا کہ یہاں میری نظروں کے سامنے رہو اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے رات کا جو کھانا ہے وہ ریڈی کرنا تھا کیونکہ ہمارا ناشتہ جو ہوا تھا وہ بارہ بجے کے ٹائم ہوا تھا ساڑھے بارہ کے ٹائم تو اس کے بعد شام کے ٹائم ہم نے آج کچھ بھی نہیں کھایا کام بہت زیادہ تھے کر کے تو آج جو میرا دینر ہے نا وہ تھوڑا جلدی ہی ہوگا اور ساتھ میں آپ میری چولے کی جو آنچ ہے نا یہ دیکھ لیں اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا کہ اس کی جو آگ نگلتی ہے نا وہ بہت کالی ہے سارے برطن کالے کر دیتی ہے اور ساتھ میں میرے ہاتھ بھی بہت زیادہ خراب کر دی ہیں ایون کہ میں نے اس کو میکینک کے پاس بھی بیجا تھا لیکن ابھی طرح سے کوئی اس کے ٹھیک ہونے کی جو امید ہے نا وہ مجھے نہیں لگ رہی ہے ہمارا یہ جہاں پہ ڈینر ہوتا ہے بہت مزیدار سے میں نے چاوالے بنائے تھے اور یہی پہ ولوگ کا اینڈ ہے مجھے اتماعوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ